مولانا فوض الرحمن کے آزادی مارچ کے حوالے سے جو کہ اب پورے ملک میں بھیج شکا ہے مولانا فوض الرحمن جب اسلام آباد پہنچے تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیراعظم مصطیفہ دیں اور نئے الیکشن کروائے جائیں لیکن تیرہ دن کے بعد اچانک مولانا فوض الرحمن نے اپنا دھرنا ختم کر دیا اب نئے انکشافات سامنے آئے ہیں مولانا فوض الرحمن نے انڈرسٹینڈنگ کے تحت مارچ ختم کیا یہ انکشاف سامنے آیا ہے اور یہ انکشاف چودری پرویز الہی نے کیا ہے چودری پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ مولانا کو جو دے کر بھیجا ہے وہ امانت ہے اور یہ اندر کی بات ہے جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے بتائی ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ مولانا فوض الرحمن اور حکومت کے درمیان کیا مفامت ہوئی ہے اور دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ کافلی کی قیادت حکومت سے ناراض کیوں ہے کیا یہ حکومت عاملی ہے یا کہ وہ واقعی اپنی حکومت کی کارکردگی سے ناراض ہیں جیسا کہ چوجنی شجاعت نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی اور بے روزگاری پر توجہ دیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ٹی وی ٹوڈے فیصل ایدریس بٹ صاحب ناظرین چونکہ اگر ہم دیکھیں مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے حوالے سے تو اس میں بڑی شدت تھی اور وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مولانا جیسے کچھ نہ کچھ کریں گے نقصان پہنچائیں گے لیکن دھرنہ بڑا پور امن رہا اور مولانا نے کہا کہ یہ پلان اے ہے اور یہ پہلے تاثر دیا کہ پلان اے ختم نہیں کیا جائے گا لوگ ہی بیٹھے رہیں گے اور باقی لوگ جو گھروں میں ہیں جو کارکن گھروں میں موجود ہیں وہ نکلیں گے اور شاہرہیں بند کریں گے لیکن ایسا نہیں کیا گیا مولانا نے دھرنہ ختم کر دیا اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا نے انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ دھرنہ ختم کیا تھا اب دھرنہ جو ہے اس کا پلان بی شروع ہو چکا ہے اگر واقعی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اگر مولانا نے کچھ نہ کچھ حکومت سے لیا ہے یا پایا ہے اگر یہ دھرنہ کامیاب رہا تو پھر پلان بی کی کیوں ضرورت پیش آئی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایسا برسا برسا مولانا نے کہا تھا کہ وہ سطیفے کے بغیر نہیں اٹھیں گے اور نئے الیکشن وہ چاہتے ہیں لیکن مولانا وہاں سے چلے گئے اور پلانیں ختم کر دیا تو ابھی چودری شجاہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ مولانا صاحب انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمن اور حکومت کے درمیان کیا مفامت ہوئی ہے فضل الرحمن اور حکومت کے درمیان کوئی مفامت نہیں ہوئی جسنا کہ بازگشت آپ سن رہے ہیں کہ چودری برادران حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ تو فیل ہو چکی تھی مذاکرات میں اور پھر اس کے بعد جو مذاکرات تھے وہ چودری برادران نے کیے اور چودری برادران نے کس ایجنڈے پہ کیے کس ایشو پہ کیے کس پوائنٹ پہ کیے یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں چودری برادران نے آرمی چیف کے کہنے پہ مذاکرات کیے تھے مولانا فضل الرحمن اور آرمی چیف کے درمیان اس سے پہلے ایک ملاقات بھی ہو چکی تھی جس میں مولانا فضل الرحمن انہیں صاف کلیر الفاظ میں دھرنے سے انکار کر چکے تھے جس کے بعد مولانا مزید اگریسیبلی دھرنے کو آگے چلانا چاہتے تھے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی مذاکراتی تیم نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں بھی ہرڈلز کریئٹ کی تھی اور پھر جو ہرڈلز کریئٹ ہوئیں اس کو اسٹیبلشمنٹ ہینڈل نہیں کر سکی تو پھر چودری برادہ نے ان سے کوئی مفامت کی اور وہ ملانا فضل الرحمن وہاں سے پیسے ونگ کر کے اٹھ کے چلے گئے لیکن بھر صاحب دیکھیں مولانا یہ کہا ہے چودری پرویز الہی نے کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت مارچ ختم ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملا ہے چاہے حکومت کے جانب سے اگر نہیں ملا تو کہیں یہ اور سے ملا ہے تب ہی وہ وہاں سے گئے ہیں تو ایسا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا وہاں سے چلے گئے اگر انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں تو پھر پلین اے کامیاب سمجھا جائے تو پھر پلین بی کی ضرورت کیوں پیش آئی نہیں پلین بی تو کبھی پلین بی انہوں نے ناؤنس کیا ہے پر کیا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ پلین بی بھی ایک فیس سیونگ تھی جس طرح کہ تاریل قادری آپ کو یاد ہوگا ماضی کی پپرس پارٹی کی کمتی تو تاریل قادری نے اسلامباد میں دھرنا دیا تھا تو وہ پھر یہ مذاکرات کر کے چلے گئے تھے کہ اگر شرکت نافذ نہ ہوئی تو وہ دوبارہ دھرنا دیں گے آ کے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کو بنے ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال میں کوئی بھی ایسی موو کوئی بھی ایسی تحریک کوئی بھی ایسی حکومت کو دیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ایسا دھرنا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہیں سے ان کو دھرنے کو عاشرواد اور اشارہ نہ ہو یہ بات ہے کہ مولانا فضل امان کو کسی کا عاشرواد اور اشارہ نہیں تھا جس طرح کہ آپ نے دیکھا وہ پھر نکام بھی ہو گیا کامیابی تو انہوں نے کہیں سے حاصل نہیں کی اگر آپ کو کامیابی حاصل کہیں سے نظر آ رہی ہے وزیراعظم کا استیفہ مانگتے مانتے کسی منسٹر کا بھی انہوں نے استیفہ لے لیے ماظر کے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کہیں سے اشارہ ہو بھی تو پھر بھی اب کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ اگر امنار خان کے دھرنے کے بات کریں ایک سو چھوٹس دن کا دھرنا تھا وہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے نو اس وقت وہ کامیابی حاصل کر چکے تھے امنار خان صاحب کامیابی حاصل کر چکے تھے آگے پر یہ دیکھیں کہ آگے ایک بہت منظم اور بہت بڑی ملکی جمعہ تھی اس کا نام مطمی نون تھا نواز شریف بڑے منجے وے آدمی تھے نواز شریف نے چیزیں سیٹل کر لی تھی اب عمران خان جو ہیں ان سے تو ایک پنجاب کے پارٹی پارک این آرٹیکلچر واپسہ ڈپارٹمنٹ سیٹل نہیں ہو رہا جو انہوں نے ملکی سیاست کیسے سیٹل کر لی ہے اب عمران خان کو اور نواز شریف کو سیاسی طور پہ اگر ہم آپس میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ دونوں کی ایک ہے تو شاید مرخل زیادتی ہوگی نواز شریف اس وقت کرائیسز میں ہے پر نواز شریف نے ابھی تک اپنے اوپر ثابت تو کچھ نہیں ہونے دیا نواز شریف کی سیاست کے نواز شریف کی بیماری کے والے سے جتنی بھونڈی چال چلی ہے کیبنٹ نے اور عمران خان نے وہ اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ پاکستان کی حکومت یہ پتہ نہیں کس طریقے کی ہے ناملود حکومت ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو کوئی ذوق نہیں ہے یہ لوگوں کی واقفت نہیں رکھتی لوگوں کی نبز سے واقف نہیں ہے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں اور عمران خان کے حالات یہ ہیں کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت بیمار ہے انہیں بار بھی دیں گے کبھی کہتے ہیں ساتھ ارب روپیہ جمع کروا دیں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نابالک حکومت ہے اس کو اندازہ نہیں ہے چیزوں کا میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ سیرے سے بیمار ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے صحیح اچھا بھر صاحب اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی لیکن پرویز الہی نے کہا واضح طور پر اور اندر کی بات بتا دی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے خود بتائیے آپ مجھے خود بتائیے سوری میں نے آپ کی بات کٹی کہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے مذاکرات واقعی پایا تکمیل پہ پہنچے ہیں اور ان کے ذریعے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے مولانا فضل امان دھرنا ختم کر کے گئے ہیں جی تو پھر ان کے پاس کونسی ایسی باکمال چیز تھی کہ وہ مولانا فضل امان کو اس بات سے کنمنس کر دے کہ آپ دھرنا ختم کر دیں جبکہ آرمی چیف جو ہیں وہ مولانا فضل امان کو اس بات پہ کنمنس نہیں کر سکے آرمی چیف پارال پاکستان کی ایک بڑی طاقت شمار ہوتی ہے اور آرمی چیف کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو یہ اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ ملکی سیاست اور خاص طور پر سیاستدان جو ہیں خاص طور پر سیاستدان جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور آرمی چیف کو کس ساتھ تک استعمال کرتے ہیں جو ملکی سیاست میں فوج کا ایک بہت اہم قدار ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودری پرویزلائی صاحب نے اگر ان سے واقعی مذاکرات کی ہیں اور ان کے مذاکرات کے ذریعے ترنا بتم ہوا ہے تو پھر ان کو یہ ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا میرا یہ اطلاع ہے کہ چودری برادران جو ہیں وہ جو مذاکرات کر رہے تھے ان مذاکرات میں یہ بات تیپ آ رہی تھی کہ وہ دھرنا ختم مت کریں کیونکہ وہ پنجاب کی وزارت سے آلہ کے انتہائی شدت سے اور سیریس امیدوار تھے کہ وزیراعظم نہ سہی پر کم از کم جو ہے وزارت سے آلہ تو تبدیل ہو جائے یہ بات تھی ٹھیک ہے اچھا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو دے کر بھیجا ہے وہ امانت ہے یہ چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جو انہیں دیا ہے ہم نے جس کی وجہ سے دھرنا ختم ہوا ہے وہ امانت ہے وہ بھی ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا اور مولانا صاحب کو بھی ایسے کرنے کو کہا گیا ہے آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر امانت تھا تو یہ بتانا کیوں ضروری تھا یہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے دھرنے پر ڈیل ہوئی ان سے یہ ہوا ان سے وہ ہوا یہ تو ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی مولانا فرزر امان کو رام کیا ہے راضی کیا ہے جس وجہ سے جو ہے مولانا واپس چلے گئے ہیں چودری پرویز الہی کا کردار جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ کیا تھا اور انہوں نے کس حد تک دھرنے کو ختم کرانے کی کوشش کی اور کس حد تک وہ کامیاب رہے تو میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ چودری پرویز الہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ شاختانہ ہے جو یہ تبدیل ہو گئی ہے مولانا فرزر امان جو ہے وہ اس سے نکل گئے ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں اور بی پلان جو ہے فیس سیونگ کے لیے کیا کے اور وہ واپس چلے گئے ہیں بلکل آپ کے اس بیان میں وزن ہے کیونکہ وزیراعظم کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کے دھرنے سے ہوا نکل چکی ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کے بڑے اتحادی ہیں پرویز الہی انہوں نے کہا ہے کہ انڈسٹینڈنگ کے تحت دھرنا ختم ہوا اور جو دھے کر بھیجا ہے وہ امانت ہے اس کا مطلب ہے کہ چیزیں واضح نہیں ہیں حکومت کچھ کہہ رہی ہے ان کے اتحادی کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کافلیگ کی جو قیادت ہے حکومت سے ناراض نظر آتی ہے تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کیا میں صحیح سے سن نہیں سکا وزیراعظم کا کل انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کے دھرنے سے ہوا نکل چکی ہے جبکہ ان کے اتحادی پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹینڈنگ کے تحت دھرنا ختم کیا ہے اور کچھ دے کر بھیجا ہے تو یہ مختلف باتیں ہیں آپ ادھر سے اندازہ لگا دیئے کہ وزیراعظم اور ان کی مذاکراتی تیم ان کے درمیان کتنی کا انڈسٹینڈنگ ہے اور پرویز الہی جو ہیں جنہ نے یہ حکومت کو چولڈر دیا اپنا کوشش کی ہے ظاہری طور پر کہ وہ اس کو دھرنے کو ختم کروائیں وہ کس حد تک سیریس لوگ ہیں اور کس حد تک حکومت سیریس ہے میں رکھا ہمارے خلال حکومت کو چیزوں کا اندازہ نہیں ہے حکومت کچھ کوئی اور کر رہا ہے حکومت جو ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں حکومت پر میرے خیال میں کوئی اور کر رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اور اہم ڈیلیں جو ملک میں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ بھی ان کو نہیں اندازہ اور ان کو نہیں پتا آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کے بیانات سے دیکھیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بات اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے دھرنا ختم کرانے کی یا دھرنا جوڑنے کی تو وہ ایسا بالکل نہ کر پاتے اور کام کو مزید خراب کرتے کیا آپ میری بات سے متفق ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے جانیم سے ان کے وزرہ کے جانیم سے ایسے بیانات آ رہے تھے جو کہ ماحول کو پرووک کر رہے تھے مولانوں کو اشتیال دلارے تھے ہاں جی اور مزید کام کو خراب کر رہے تھے آئی ٹھنگ سو کہ جب مرخل درنا ختم کرنے کا پلان ہوگا ہے تو اس وقت تک حکومت کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا صحیح اچھا بچ سب اگر ہم دیکھیں کافلی کے حوالے سے حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ حکومت سے نالا ہے وہ ناراض نظر آ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی واضح طور پہ ہے کہ چودری پرویزلائی کے جو بیٹے ہیں مونسلائی تو وہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہیں وہ ان کو وزارت نہیں مل سکی اور عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان پر کرپشن کے چارجز ہیں باقی دیکھیں کتنے بزرائیں جن پر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں بلکل تو آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی بزرائیں بھی جو ہیں ان پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں جو اس وقت سرف کر رہے ہیں اگر انہوں نے آزم سواتی ہیں پرویز خٹک ہیں ایک لمبی لسٹ ہے جن پر الزامات ہیں وہ خطرو بختیار ہیں جی ان کا نیاب میں انکوائری چل رہی ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہیں وزیراعلا سندھ ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی چیزیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی اور چلا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صرف فیس سیونگ کر رہی ہے اور کاف لیگ اس ویرے سے ناراض ہے کیونکہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی لیکن اگر یہ بات بھی نہیں مانی جا رہی اور ان کے مونس علاہی کو وزارت بھی نہیں ملی لیکن اگر چودری شجاعت کی بارے میں بات کریں تو وہ ایک زیرک سیاستدان ہے ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا انہوں نے حکومت کو بڑی واضح طور پر کہا ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ الجیں اور اپنی پرفارمس پر توجہ دیں آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ آپ بیروزگاری ختم کریں آپ غربت کا خاتمہ کریں اس پر بات کریں گے ہماری لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تو دوسری جانبی بلاوال بھوٹوزرداری کی بات کریں انہوں نے کہا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہو یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیں پلان بی اور سی کے حوالے سے واضح نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ پلان اے کے حوالے سے ہم نے مولانا کا پورا ساتھ دیا جو وعدہ کیا جو کمیٹمنٹ کی اس پر عمل کیا لیکن پلان بی اور سی کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کرنے جارہے ہیں اس پر بات کریں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ نیا چینل آ رہا ہے خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان کو بہت ازمائشوں کا سامنا بھی ہے لیکن بڑی بہت حمد قوم ہے ہم بہت حمد سے اپنی ازمائشوں کو دیکھیں گے سامنا کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور پاکستان اس وقت بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہا ہے تو بہت بیشز ہے میری اس چینل کے لیے اس چینل میں لوگوں کے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اور میں امید کرتے ہوں کہ انشاءاللہ یہ چینل بہت انچارہ اس کرے گا بھارک بات پیش کرنا چاہوں گا ٹی وی ٹوڈے کی انتظامیہ کو کہ وہ چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں میں اور امید کروں گا کہ جو ہمارے پاس میڈیا چینلز کی ایک بھرمار ہے اس کے اندر ایک حسین اور بیلنس اضافہ ہوگا جو کہ عوام کو عوامی ایشوز کے اوپر صحیح رہنمائی فرام کرے گا صحیح آگاہی فرام کرے گا اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا ہم سیاست دانوں کے ساتھ تو میں آپ کی مینجمنٹ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور امید کروں گا انشاءاللہ کہ بہترین طریقے سے یہ اپنا کام سر انجام دے پائے گا ٹی وی ٹوڈے کو اور وٹو صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور آپ کو جس میں آپ جیسے ماشاءاللہ سے صافیوں اور ریپورٹر ہوں پرانے تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کو اس نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں دعایں میری کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس میڈیا کی انڈسٹری میں الیکٹرونک میڈیا کی انڈسٹری میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے آپ سے لوگوں کی آواز بنیں آپ اور مظلوموں کی آواز بنیں آپ اور آپ کو پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا میں بہت آپ کا نام ہو میری ساری نیک تمنائے دعایں آپ کے ساتھ موسیقی یہ بہت بڑی طاقت ہے اور ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح میاں زہور احمد بٹو صاحب نے جو ٹی وی ٹوڈے کا آغاز کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو میرٹ پہ چلائیں گے وہ باسلاحیت شخصیت ہیں اور باسلاحیت شخصیت کے مالک ہیں اس سے پہلے بھی ان کی جو محنت ان کی لگن ان کے کام کرنے کا جو طریقہ وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تو امید ہے کہ یہ ٹی وی ٹوڈے بھی پاکستان کی جو صحافی برادری ہے یا پاکستان کو پوری دنیا میں اس کی بہت ناصرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کافلی کی حوالے سے کافلی کی قیادت حکومت سے ناراض نظر آ رہی ہے کیا کافلی کی ناراض قیادت حکومت کو جھٹکا دے سکتی ہے اسی پر بات کریں گے برس اب اب کیا سمجھتے ہیں کہ کافلی کی ناراض حکومت جو ہے ناراض قیادت ہے حکومت کو جھٹکا دے سکتی ہے کیونکہ حکومت اتحادیوں کے سر پہ کھڑی ہے اگر کافلی کا حکومت سے الگ ہو جاتی ہے یا ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے جس طرح کے بیانات نظر آ رہے ہیں چودری شجاعت نے کہا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں کوئی بھی وزیراعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا انہوں نے گورنمنٹ کو واضح طور پر کہا ہے حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ باقی مسائل میں نہ علجیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو فلفور باہر جانے دیا جائے اور انہیں گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ مہنگائی پر توجہ دیں مہنگائی کو کم کریں اس کے علاوہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں اور باقی مسائل میں نہ علجیں اور کافلی کی قیادت جو کہ اگر ہم چودری پرویز الہی کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں کچھ نالا نظر آتے ہیں بڑھ صاحب نے اس میں واضح کیا ہے کہ شاید ان کے جو بیٹے ہیں مونس الہی ان کو بزارت نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فردوس آشک آمان کی انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کو جو دھرنا تھا اسے کشمیر کاؤز کو نقصان پہنچا اسی حوالے سے بات کریں گے فیصل ادریس بڑھ صاحب سے ہمارے صاحب دوبارہ موجود ہیں بڑھ صاحب کیا کافلی کی ناراض قیادت حکومت کو جھڑکا دے سکتی ہے میں دوبارہ دھراتا ہوں اپنا سوال کافلی کی قیادت ناراض نظر آ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کافلی کی قیادت یہ جھڑکا دے سکتی ہے حکومت کو نہیں ہے بڑھ سب بڑھ سب کی آواز ؑ میں سن نہیں پا رہا ان کے یلائنڈ بلکہ اگر ہم بات کریں امکی امکی تو وہ بھی نالا ہیں حکومت سے ان کے جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی جائے ان سے جب پوچھا گیا کہ فروغ نصیم تو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فروغ نصیم کا جو بیان تھا وہ حکومت کی طرف سے تھا لیکن میں اپنی پارٹی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اپنی پارٹی کا جو بیانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے تو حکومت کے ادھادی ہیں وہ حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں کیا حکومت کے لیے آنے والے وقتوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں جیسا کہ چودری شجاعت نے بھی کہا ہے کہ آنے والے چھے ماہ میں کوئی بھی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ مہنگای اتنی زیادہ ہو گئی ہے بے روزگار اتنی زیادہ ہے ملک مسائل کے گرداب میں پھنسکا ہے تو اتنے مسائل میں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ ملک کی باگ دور سنبھال سکے لیکن دوسرے جانب وزیراعظم عمرار خان پر امید ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک مشکل حالات میں ہمیں ملا تھا معاشی حالت اب تر تھی لیکن اب جو حالات ہیں معمول پر آ رہے ہیں بلکہ معمول پر آ چکے ہیں اور اب آگے آسانیاں ہوں گے ملک کی معیشت بہتر ہو گی گزشتہ روز آرمی شیف کی بھی ملاقات ہوئی وزیراعظم عمرار خان سے وہاں پر بھی اہم مسائل پر جو قومی اور سیاسی مسائل ہیں اور معاشی مسائل ہیں اور اس پر ڈسکشن کی گئی اور وہاں آرمی شیف نے کہا ہے کہ یہ جو اسٹابلشمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی بجا سے ملک میں سے کام آیا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ادارے اور حکومت پر امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں معیشت بہتر ہو جائے گی اسی حوالے سے اب بات کریں گے محسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن صاحب اگر ہم بات کریں انتہادیوں کی چاہے کاف لیگ ہو اور چاہے وہ امکیم ہو وہ حکومت سے لنالا نظر آتی ہے تو کیا آنے والے وقتوں میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں یہ دیکھتا تو یہی ہے کہ دونوں جمعات کے جو ہیں وہ ایک اصدی موقع اپنا دیں گیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف کو بغیر کسی شیب کی بہارے گلاٹس کے لیے بیچا جائے جی جب یہ حکومت نے ایراسی لیے بھار پینجن پر رشانت آئیت کا رکھ گیا اور اس پر خاصہ لے دیا رہی ہے اور اس میں حکومت کے بزراء کا کہا ہے کہ ہم نے اپنے کانسٹنسی کو اپنے لوگوں کو اپنے مرکس کو مطمئن بھی کر رہے ہیں تو کسی ایک شک رزنگی پر لوگوں کو مطمئن کرنے کی بات کسی سمجھ بھی نہیں آتی ہے ٹھیک اچھا موشن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ دہری پولیسی اپنائی ہوئی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ہم فکر مند ہیں سیاست اپنی جگہ لیکن زندگیہ زیادہ عزیز ہوتی ہیں یہ عمران خان نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم جائیں سابق وزیراعظم اور اپنا علاج کرو جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ شورٹی بانڈ دیں تو حکومت کیا چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ باہر نہ جائیں عدالت کے ذریعے سے باہر جائیں حکومت چاہ کیا رہی ہے دیکھیں تو حکومت کی پروفارمنٹ سے گوزشتر سوہ سال میں انتہائی مایوس کن رہی ہے گوزشتر اضراف ہوئے کل ان کی کود کمیٹی یہ ادلاس میں بھی کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ نماز شریف کے جانے پر انہیں اڈر ہے کہ کافی ان کے ورکت تو ہیں لے دے کریں گے کیونکہ یہ خود خان صاحب کا موقع تھا کہ وہ تمام چونوں اور اٹاکوں سے لوڈی رقم نکلوائیں گے تو اب وہ خاصے پریشانی ہیں وہ نماز شریف کو جانے بھی دینا چاہتے ہیں کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں نماز شریف کا بھائی ہوتا تو یہ بارڈ بھٹ کر انکلیات کے لیے بھار لے جاتا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں ان کا بھائی ہوتا تو میں یہ بارڈ گئی شکر کرتا یہ سوز اتحاد جو ہے اکوات مقبض سے میں پسی ہوئی ہے گزشتہ روز جب درخواست دائر کی گئی شعباز شریف کی جانب سے اور اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا حکمت اور نیب کے جانب سے درخواست کی مخالفت کی گئی لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی مخالفت کو مصرد کیا گیا اور درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز عمران خان وزیراعظم اور ساتھ جو ہمارے آرمی شریف ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی زیرے بحث آیا ہوگا یقینی بات ہے کہ یہ معاملہ اس میں زیرے اگر آیا ہوگا اور آرمی چیف کے برمے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک کو مشورہ دیا تھا کہ نواز شریف کو بات دیا جائے لیکن عمران خان نہیں مانے اور اب جو آپ دیکھیں کہ ایک کافی عصے بعد یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں عمران خان اور آرمی چیف کی باڈی لینگویج خاصے کچھ بتا رہی ہے محسن صاحب ان کی باڈی لینگویج کافی کچھ بتا رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایک طرف وہ باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں دوسری جانب وہ زبزب کا شکار ہے لیکن اگر ہم دیکھیں جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ کافی لوئل ہے اگر عمران خان ان کو سمجھانا چاہیں اگر انہیں کہہ دیں کہ کیونکہ بیمار ہیں اس ورحہ سے باہر جانے دیا تو اگر وزیراعظم عمران جو سابق وزیراعظم نواز شریف باہر جاتے ہیں اور باہر سے واپس نہیں آتے تو آلٹی میٹلی نقصان تو نون لی کا ہے تو پھر کیا چیز مانے ہے وزیراعظم عمران خان کے کہ وہ مشروع طور پر باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں یہ بات خود عمران خان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آئے تو ان کی پارٹی بھی تباہ ہو جائے گی اور ان کی سیاست بھی ہتم ہو جائے گی اور ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ بھی ہتم ہو جائے گا تو نواز شریف یہ کبھی نہیں کریں گے اور نہیں وہ ایسے سوچ سپکے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی لیکن عمران خان کی حکومت جو ہے اس کے بعد میں کوئی صحیح طور پر نہیں سوچی رہی اور صحیح احرات کا انتظار نہیں دکھا رہی انہیں شاسی صورت حال کا ان بھی نہیں ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ یہ اس لئے کیا جا رہا ہے شوٹ اس لئے لی جا رہی ہے تاکہ عمران خان قوم کو گمراہ کر سکیں اور انہیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں پرچہ ہم نے سائن لے لی ہیں ہم نے ان سے پیسے لے لی ہیں تو کیا ایسا ہی ہے عمران خان قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اپنے وارٹرز کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایسے نہیں جانے دیا بلکہ شوٹی کے ساتھ جانے دیا یہ اب ایک چوئے بلکہ کھیل پر چکے ہیں جس میں عمران خان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا کیونکہ انہوں نے اس کام کا خدا آغاز کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے سارے عقوبتی وزراء اور وزیراعظم اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ نواز شیف کی صحت کا تغضی ہے کہ انہیں مرد سے بھار علاقے بھی بھیجھے جائے کل بھی وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے لیکن وہ یہ شرط ہٹانے کے لیے تیانی ہے اور یہ بات درست ہے کہ وہ اس شرط کو سیسے طور پر استعمال کریں گے اگر ہم دیکھیں حکومت کے اتحادیوں کے حوالے سے کاف لیگ اور ایمکی ایم وہ بھی حکومت سے نالا ہیں ان کا بھی یہی بیانیاں ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے اور ان کو نہ روکا جائے اور دوسری جانے فروغ نسیم ہیں وہ ان کے جانب سے یہ سارا انتظام کیا گیا کانونی رستے نکالے گئے کہ کس طرح سے نواز شریف وہ باہر جا سکتے ہیں لیکن کاف لیگ کا کل بیانیاں سامنے آیا اور ایمکی ایم کا سامنے کل آیا انہوں نے کہا کہ وہ فروغ نسیم ہے وہ حکومت کا بیانیاں ہے ایمکی ایم کے بیانیاں یہی ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے اور غیر مشروع جانے دیا جائے تو حکومت کے اتحادی حکومت سے ناراض ہیں بلکہ اس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے جی ڈی اے نے بھی جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہیے کہ نواز شریف کو بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیا جائے اب حکومت کے تین اتحادی ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ بات قابل غور ہے یہ مولانا فنس و بیمان نے اسلام آباد میں دھنیا جو ہے وہ چودی برادان سے انڈرکس ٹرنگ کے ساتھ پتم کیا ہے اور اس دھنے کے ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ چودی برادان کی لینگویج خاصی سخت ہو گئی ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ حکومت کو نواز شریف اور بھار بننی کے لیے کوئی شہد آئی نہیں کرنی چاہیے تو اگر حکومت کے اتحادی جو ہے وہ یہ فیصل کر لیتے ہیں اور اسی بات بنیان بنا لیتے ہیں اور وہ عمران خان کی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور اس حکومت کو چلانا مشکل ہو جائے گا محسن صاحب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہیں سیاسی مسائل خود حل نہیں کر پاتے عدالت کا سہارہ لینا پڑتا ہے چاہے بات کی جائے الیکشن کمیشن کے ممران کی وہاں بھی موطل کیا گیا ان دو ممران کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پھر آرڈیننس کا مسئلہ تھا خیر وہ کل واپس لے لیا گئے تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ حکومت جو ہیں سیاسی مسائل وہ خود حل نہیں کر پاتے اور عدالت کا سہارہ لینا پڑتا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے وہاں بھی مخالفت کی گئی ہے اور خود بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے تو کیا اگر یہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر پائیں گے تو کیا عدالت کا سہارہ لیا جائے گا ہر دفعہ دیکھیں عمران خان کے موقف میں جو تضاد ہے وہ اس بات سے بھی نظر آتا ہے کہ حکومت نے اس بات کی بھی مخالفت کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یہ کیس نہ سنیں اگر انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عدالت پر جو بھی فیصلہ کرے ہمیں مزدور ہوگا تو پھر یہ اعتراض کرنے کی کیا وجہ نظر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلے میں ایسے اقترامات کیے جا رہے ہیں جس کے نتیگی میں سختی پیدا ہو رہی ہے تلقیہ پیدا ہو رہی ہیں اور ایک فریق عدالت پر جا رہا ہے جس کے وجہ سے عدالتیں میں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ بڑا ادارہ ہے انہیں پر مسائل خود حل سے نہیں چاہیے بہت شکریہ محسن رضا صاحب عدالتیں میں کہنے پر مجبور ہیں کہ پارلیمنٹ بہت بڑا ادارہ ہے عدالتوں کے جانب سے بارہا کہا گیا کہ سیاسی مسائل اپنے ذریعے حل کریں ساسدان مل بیٹھ کے حل کریں پارلیمنٹ میں حل کریں اور مسائل کو عدالتوں میں نہ لیا جائے لیکن ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل عدالتوں میں جاتے ہیں چاہے الیکشن کمیشن کے ممبران کا معاملہ ہو وزیراعظم کا نام ای سی ال سے نکالنے کا معاملہ ہو حالانکہ حکومت کے پاس اختیار تھا عدالت نے یہ معاملہ حکومت کی کوٹ میں پھینکا لیکن حکومت نے اس کو مشروع طور پر اجازت دی حکومت نے معاملہ نیب کے کوٹ میں بھیجا نیب نے دوبارہ حکومت کے کوٹ میں بھیجا اور یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہا بلاہر حکومت کے جانب سے مشروع طور پر اجازت دی گئی کہ چار ہوتوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں اور ساڑھے ساتھ ارورپے کی شوٹی بونڈ دینے پڑھیں گے جس سے سیاست میں ایک نئی بحیث چھٹ گئی ہے اور معاملہ سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے مسلم لگنون کے رہنماء وحید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہے یہ سیاسی مسئلے خود حل کیوں نہیں کر پاتے ہر دفعہ ہمیں عدالتوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے اب بھی معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو کیا ہم یہی شاہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں آئینی تشریح کرنے کا اور اگر پاکستان کے اندر کسی کو کوئی ناانصافی اس کے ساتھ ہو تو ان کا آخری سارا یقینی طور پر عدالتیں ہوتی ہیں چیزہ کہ میں اس موقع پر کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا مگر میں حکومت کی بے حصی کے اوپر جو ہے وہ ماتن ہی کیا جا سکتا ہے کہ آج اس لیڈر کے راستے کے اندر اور اس کی صحت کے ساتھ جو گنونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس لیڈر کے جس نے پاکستان کو ان حالات کے اندر ایلٹمی طاقت بنایا کہ جب ہندوستان نے ایلٹمی دماغی کیے اور پاکستان کی خود مختاری کو خطرے میں ڈالا تو نواز شیف صاحب نے پانس کے مقابلے میں چھ ایلٹمی دماغی کر کے ہندوستان کو جواب دیا یہ اس لیڈر کو جی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کے اندر جا بجا سرپو کا اور موٹر وے کا چال بچھا کے پاکستان کو ترقی کے راستے کے اوپر ڈال دیا مہدوستان جی لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ یہ جو نو لیگ ہے یہ نواز شیف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے دیکھئے ان کی بے وکوفیوں کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ یہ کیبنیٹ کمیٹی کا اجلاس کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ نواز شیف صاحب کو جو ہے وہ باہر بجوانے کا کہیں اور وہی 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 لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ نواز شیف بیوار رہی ہیں اور پھر ان کی جان جانے کی نویتے جو ہیں وہ قوم کو سناتے ہوئے پھرے اور ان کے دکٹر اور ان کے بور اور سب ٹرائیورز بات جو پر متفق لگر آئیں کہ نواز شیف صاحب کو باہر جانا چاہیے بلکل وحید صاحب یہ سارے متفق ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کی طرح سے کچھ لکھا ہوا آج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شیف اپنی زندگی کی بھیجو ہے وہ نہیں ماندے گا نہیں ماندے گا کسی صورت میں وحید گل صاحب لیکن یہ حکومت کا یہ کہنا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نواز شیف کنمکٹڈ ہیں اس لئے ان کو غیر مشروط جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عمران خان نے کل کہا ہے کہ اگر میں ہوتا شباز شریف کی جگہ پہ یا میرا بھائی ہوتا تو میں شوٹی دے کر آپ نے بھائی کا علاج کرواتا لیکن یہ نہیں کروا رہے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں نا یہ وہی نواز شیف ہے کہ جس کو سزا سنا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی سمیترہ پاکستان آ گیا یہ وہی نواز شیف ہے کوئی اور نواز شیف تو نہیں ہے یہ تو ان کی خواہش اور اموشہ منچہ رہی ہے کہ نواز شیف کسی طریقے سے باہر جا بچا جائے مجھے یہ بتائیں نا کہ نواز شیف جب زیل کے اندر ان کے ایسی اتارے جارے تھے اور اس وقت جو ہے وہ ایک جیلیگیشن مسلمی نون کا جبکہ ان کے کسی فرد کو ملنے پر ضائف نہیں ہے تو جیلیگیشن کسی جواب ان کے پاس بجوایا تھا مجھے جواب دے رہا کہ جس کا جواب نواز شیف صاحب نے ان معنوں میں دیا تھا اس جیلیگیشن کو کہ کیا بیمار میں ہوں یا آپ ہے تقلیم میں آتا کہ میں ہوں بیٹی آپ کی شیف اندر ہے یا میری ہے لیکن انہوں نے اپنے عظم قدر آیا تھا کہ یہ سب کچھ تو میں بغدر ہوں مگر میں سے نہیں کر سکتا کہ صرف احضم کو لے کر میں اب مدان عمل میں نکلا ہوں میں اس عظم سے غداری کر لوں اور اپنے جان کے اوپر بھی کھیل کر نواز شیف صاحب نے اس عظم کو قائل رکھا یہ بانڈ نہیں ہے یہ ایک تحصیق ہے جو کہ نواز شیف کی کرنا چاہتے ہیں اور کون کو جو تکھانا چاہتے ہیں بدرار ہم نے تو ساتھ ارہ روپیات رہا وہ نواز شیف صاحب سے پرابر دے لیا مجھے بتائیں کہ کیا ٹائم باؤن کسی بیماری میں ہو سکتا ہے آپ اس پاس سے زمانت دے سکتے ہیں حکومت دے سکتے ہیں کہ یہ جلاعہ چاہاں وہ ایک ماہ میں ختم ہوگا دو ماہ میں ختم ہوگا چھار ماہ میں ختم ہوگا یہ کس طرح شرائط چاہے ہیں یہ شرائط نہیں ہے یہ کناپرسی ہے کناپرسی کیوں؟ یہ کمیس پر کچھو قوم کو سوانے خواب بلکل عزیز صاحب آپ کا بلکل ٹھیک کہنا ہے کہ ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن آج چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اگر عدالت کسی قسم کی شورٹی مانگتی ہے تو پھر کیا نون لیگ عدالتی فیصلے کو منوان تسلیم کرے گی کیونکہ مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کریں گے تو کیا اگر عدالت بھی کو شورٹی مانگتی ہے ہم نے تو کسی انڈی عدالت سے فیصلے کو تسلیم کیا کہ جب جو ہے وہ نواز شیف صاحب کو بغیر کسی خیرم کے سزا دے دی گئی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تو نواز شیف صاحب نے یہ نہیں کیا کہ وہ اقتدار سے بے دخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہم نے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج ایار میں آئے بھائی صاحب لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چار ہفتوں کا ٹائم ہم نے دیا ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے اگر نواز شیف کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اگر وہ ریکوور نہیں کرتے تو ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے لیکن شوٹی بون ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیسے نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو صرف ایک تحریر مانگ رہے ہیں جو اگر ہمیں دے دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ نو لیک سیاست کر رہی ہے اور اگر نواز شیف کی صحت زیادہ خراب ہے جو باہر کے انہیں بیجا جا رہا یہ شوٹی بون نہیں ہے یہ بونڈی حرکتیں حکومت کی اور میں یہ بتا دوں آپ کے ذریعے سے پوری قوم کو کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شیف ساتھ کے زندگی کو کچھ ہو گیا تو قوم ان کو معاف نہیں کرے گی ان کو اتدار سے ہم نہیں نکا لیں گے ان کے گھروں سے ہم ان کو باہر نکا لیں گے یہ ہم بتا دیں آپ کو ہم اس طرح سے جو کنوں نہ کھل یہ اس ملک کی تاریخ ہے یہ ہے دعام تاریخ یہ سبیل صلوکار علی بھٹو جب جو امیتوں کا سہارا بنتا ہے قوم کی تو اس وقت بھی یہ کھل کھیلا جاتا ہے ان کو کینڈو گوٹس کے ذریعے سے وہ سزائے دلائے کر وہ بھرنسی کے تختے پر چلا دیا جاتا ہے اور کبھی منتخب وزیراعظم کو سزار سے اتار کر جو آج اس کے زندگی سے سفاق بھر کھیلا جا رہا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اس قوم یہ کھل کو آج بند ہو جانا چاہیے بند ہو جانا چاہیے پاکستان کو تو اس حالت کے اندر پہنچا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی دنیا میں پاسپورٹ کی کچھ عزت نہیں رہی ملشت ہماری تباہ برواد ہو گئی بیرکار لوگ ہو رہے ہیں کارخانے اور تختے پر وہ بند ہو رہی ہیں بہت میڈیا ہوتیز آپ کے آج وہ خانی ہو رہے ہیں بیرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے بھائی صاحب بلکل بھائی صاحب معاشری صورتحال ٹھیک نہیں ہے لیکن وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور حالات بہتر ہو جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حالات بہتر ہوتے ہیں یہ نہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی صاحب حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر نوازشری باہر جاتے ہیں واپس نہیں آتے تو ہم عوام کے سامنے جواب دے ہیں عدالت ہم سے جواب طلب کر سکتی ہے اس لئے ہم شعبی لیے رہے ہیں ان کا ڈر یہ نہیں ہے یہ اپنے خود کی جو ہے وہ مٹانے کا ان کو ڈر ہے کہ جو قوم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ عرب و خرور دیا جو ہے وہ ان سے نکلوائیں گے تو وہ کیا ہوا ہے جتنے پیسے انہوں نے قوم کے خزانے کے اندر جمع کرا دیئے مہا سوائے اپنے اخراجات بڑھانے کے اتصاب کے نام کے پر صرف یہ آج اپنی حکومت کو تران دے رہے ہیں ایک دو نمبر حکومت ہے وہ بنا بھی نہیں اور بنا کر آج اس کو چلانے کے لیے یہ سارے اقتعبات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے اچھ کوٹ سے حکومت سے باز نہ آئی تو پھر ایک مولانا فضل و رمان پہنے لکھنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے جنے کہ جب پوری قوم کے تمام فرق یہ پیسہ کرنے گے کہ ہم نے اس حکومت کا تختہ اٹھنا ہے کیوں کہ آئینی دور کے اوپر تو یہ حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے ہر معاملے کے اندر ہر محاض کے اندر چاہے وہ دفاعی محاض ہو چاہے وہ معاشی محاض ہو اور چاہے وہ لوگوں کو روزگار دینے کا معاملہ ہو ہر معاملے کے اندر یہ حکومت بلکل ناکام ہو گئی ہے اور ان کے سامنے صرف نوازی تم کو ایک بیمار نوازی نظر آ رہا ہے جبکہ وہ بیمار ہے تو یہ آج اس کو بھی برداشت کر پا رہے اور اللہ رب العزت جب اس کو صحت دے گا اور جب وہ چیڑ کے آئے گا تو پھر کیا بنے گا چھیک ابحیس صاحب آخری سوال میرا آپ سے آپ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا تو نون لگوں سے قبول کرے گی چاہے عدالت شوٹی مانگتی ہے تو پھر بھی آپ شوٹی دیں گے دیکھئے جب ہم نے خود سے آج پہلے تو ہمارے صلاح عدالتیں لگا لگا کر جو ہے وہ فیصلے کیے گے آج اگر ہم نے دروازہ عدالت کا خط کتایا ہے تو جو فیصلہ آئے گا چھر تسلیمی خل جو مزاجے جار لیا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت گل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا نون لیک کے رہنماء کو کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو قبول کریں گے جبکہ عمران خانہ بھی گزشتہ روز کہا ہے کہ اگر نون لیگ رلیف لینا چاہتی ہے عدالتوں سے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ منوان تسلیم کریں گے آج کیا فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ ہو جائے گا آج سمات ہے یہ مقدمہ جو زیر سمات ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس میں سمات ہونی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کو بیرونی ملک جانے کی اجازت دی جائے گی مشروط اجازت دی جائے گی یا غیر مشروط اس کے لئے انتظار کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دی جائے گا